مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق اوفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے مبتی صاحب سہری کا وقت کب تک ہوتا ہے اور فجر کی آزان شروع ہونے کے بعد سہری کاتے رہنا صحیح ہے اس سے روزہ پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اس کا جواب یہ ہے سہری کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے صبح صادق ہوتے ہی سہری کا وقت ختم اور فجر کا وقت داکھل ہو جاتا ہے لہٰذا سہری ختم کرنے کا میعار وقت ہے نہ کہ آزان کیونکہ آزان مختلف مقامت پر دیر سویر سے دی جاتی ہے موزدن ہے موزدن انسان ہے بھول بھی جاتا ہے اور اسے گلتی بھی ہو جاتی ہے اور گڑی بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے اس لیے روزہ کا جو میعار ہے وہ وقت پر ہے نہ کہ آزان پر ہے اس لیے سہری کا وقت ختم ہوتے ہی کانا پینہ بند کرنا یہ ضروری ہے آزان کے دوران یا ختم ہونے تک کانے پینے کو جاری رکھنا یہ جائز نہیں ہے اور لہٰذا جواد میں رمضان المبارک میں فجر کا وقت داخل ہونے کے باوجود آزان کے دوران یا ختم ہونے تک کاتا پیتا رہے چاہے وہ جان بوجھ کر یا لاعلمی میں اس کو کچھ علم نہیں ہے یا جان بوجھ کر کاتا رہا پیتا رہا آزان کے دوران دونوں صورتوں میں ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ اسے بعد میں اس روزے کے قضاء کرنا یہ لازم ہوگی تو لہٰذا ابھی تو گڑی ہے تو آدمے گڑی کو دے کے کلینڈر کو دے کے احتیاط کرے توریسی تکلیب کرے مشکت کرے اپنے روزوں کو خراب نہ کرے تو جو سہری کا جو وقت ہے ختم ہونے کا جو وقت ہے تو پانچ چے منٹ پہلے پہلے کانا پینا ہو بند کرنا چاہیے تو وہاں آزان ہو رہی ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو اس طرح جنہاں وہ روزہ نہیں ہوگا اور آپ نے جتنے بھی روزہ اس طرح گزارے ہیں یعنی آزان کے دوران کھاتا رہا پیتا رہا تو ایسے روزہ نہیں ہوگی اس روزوں کا جنہاں وہ قضاء یہ لازم ہوگی واللہ ہم اعلمو بالسواب مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ موسیقی